اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورت علب کی آخری آیت میں کہ وسجد وقت قرب سجدہ کر اور میرے قریب آجا سجدہ کر اور میرے قرب پالے بہن بھائیو بیٹے بیٹیو سجدہ صرف نماز کا سجدہ نہیں بلکہ دل سے جھکا جائے رب کی عطاعت میں سجدہ دل سے ہوتا ہے ورنہ قیامت کے روز دکھاوے کی نمازیں موں پہ نہ ماری جائیں دکھاوے کی نماز میں بھی تو انسان سجدہ ہی کرتا ہے مگر دل سے اگر نہ جھک رہا ہو رب کو رب نہ مان رہا ہو تو ایسی نماز کو رب پاک جانتے ہیں کیونکہ وہ نیتیں جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا جا رہا ہے پالیس میرے لیے ہے یا لوگوں میں عبادت گزاری کا تمغا پانے کے لیے نماز عادتاً اختیار ہے یعنی کہ ایک عادت پڑ گئی یوز ٹو ہو گئے لوگوں میں بیٹھے ہیں کسی کاروبار پہ باز چیت چل رہی ہے غصہ ہو رہا ہے گالی گلوچ بھی چل رہی ہے کہ اچانک ازان ہوئی اور بولا کہ میں نماز پڑھ کر آیا یا آئی جا کر وضع کیا نماز پڑھی اور واپس آ کر وہیں اسے جھگڑا شروع ہو گیا جہاں چھوڑا تھا نماز نے کوئی تبدیلی واقعہ نہ کی تمہاری مزاج میں تمہاری عادت میں نماز کو ایک جسمانی مشک کی طرح کرتے رہے مگر نہ نماز نے جھوٹ چھڑوایا نہ نماز نے گالی گلوچ چھڑوائی نہ نماز نے بے ہجائی چھڑوائی نہ فساد کی عادت ختم کروائی تو یہ نماز انسانوں کو دکھانے کے لیے ہے خود کی نیک نامی بتانے کے لیے ہے جبکہ نماز کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے ہجائی کی بات سے روک دیتی ہے حیال السلام آؤ نماز کی طرف حیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف تم میں سے ہم میں سے کتنوں کو آج تک کامیابی ملی نماز سے ذرا جھانکنا اپنے دلوں میں گربانوں میں تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پایا تو بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں اگر ایسا محسوس ہو کہ کچھ نہیں پایا تو یہ وہ نماز نہیں جس کی طلب رب پاک کرتے ہیں جس کا حکام رب پاک نے دیا ہمیں کہ وسجد وقترب سجدہ کر اور میرا قرب پا رب کا قرب جب پا جاتا ہے انسان تو وہ اس قرب میں کھو جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے اسے یاد نہیں رہتی پھر بد کلامیاں اسے دنیاوی مال پہ اس کے نفع نقصان پہ غصہ نہیں رہتا زیادہ طلب نہیں رہتی زیادہ خوشی نہیں رہتی اس کا اخلاق نرم شائستہ مزاج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جب قرب پا لیتا ہے رب پاک کا تو جان لیتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں حقیقت تو رب پاک کی ذات ہے چاند دن کے لیے اس نے مجھے اپنی دنیا میں وزٹ کرنے دے جا کہ دیکھو دنیا برتو دنیا سیر سیاحت کرو میری بنائی کائنات کی دیکھو میری شاہکار میری شان میرے رنگ تو میں جب تک یہاں زندہ ہوں اس دنیا میں قیام ہے میرا تب تک میں رب پاک کی دنیا دیکھوں گی اس کی کرامات اس کے نقش و نگار اس کی مصوری کائنات کی خوبصورتی دیکھوں گے اس رب پاک کی عظمت اس کی بڑائی بیان کروں گی کیونکہ میں یہاں کوئی ہمیشہ کیلئے نہیں لائی گئی ہر دم رب کو سامنے پاؤں گی جیسے نماز میں فرمایا گیا کہ نماز ایسے پڑ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے ورنہ اتنا خیال رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے نماز اصل یہ ہے نماز قائم رکھنا ہر دم ہر سانس کے ساتھ نماز یہ نہیں کہ فرض ادا ہوئے ایک مقصود اس وقت میں بلکہ نماز پوری زندگی پتاری ہو جائے نماز یہ نہیں کہ فرض ادا ہوئے ایک مقصود وقت میں رب کو دیکھ رہے ہیں یا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور اب نماز کے بعد سلام پھیرا تو کوئی سروکار نہیں رب کے ساتھ نماز تو وہ ہے کہ جو زندگی میں ساتھ چلے زندگی میں قائم رہے تو ایسی نمازیں مو پہ مار دی جائیں گی جس میں ریاکاری تھی اللہ تعداد نہیں دیکھتا اللہ خلوص دیکھتا ہے اے ندانو ایک آنسو خلوص کا ایک آنسو خلوص کا دیکھتا ہے نہیں تو اللہ برسوں کی ریاکاری کی عبادتیں تیرے مو پہ مار دے گا تجھے وقتی طور پہ لوگوں کے آگے جو سلفراز تو کر دیتی ہے نمازیں مگر رب کے آگے کامیاب نہ کر سکیں گی اور یاد رکھنا کہ ریاکاری کی نمازوں کے ساتھ تجھ سے مروب ہونے والے ریاکاری کی تعریف کرنے والے ریاکار ہی ہوتے ہیں تیری تیری عبادتوں کی تعریف کرنے والے تیرے دشمن ہیں کبھی تیرے ساتھ خیر نہیں ہو سکتی جب تک تو خود کا دشمن ہے رب سے بچ نہیں سکتا کوئی وہ بڑا کارساز ہے بڑا طاقت والا ہے بڑا باریک بین ہے تیرے گمان تک کو جانتا ہے تو سچے دل سے ایک بی چاہی سجدہ کر مگر کر اپنے رب کے آگے اب ایک تفہہ دے کر جاتی ہوں تم سب کو تمہارے چودہ طبق روشن کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہے نا کہ تجھے ایک ایک طبق ایک ایک درجہ بڑھنا ہوگا تو اس روحانی مشق اس ریاضت کو جب بھی چاہو کرنا چاہے کوئی ایک دن مقرر کر لینا جیسے جمعہ رات کا دن اور وقت اثر یا تحجد یا ہفتے میں کوئی بھی دن یا مہینے میں کوئی بھی دن یا روزانہ جو کر سکے روز ایک وقت میں کر لے کسی بھی نماز کے تو قرآن پاک میں سجدے کی کل آیت پندرہ ہیں اس کی ترتیب میں اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں لکھ رہی ہوں ایک آیت پڑھنا اور سجدہ کر دینا پھر دوجی آیت پڑھنا سجدہ کر دینا پہنچتے پہنچتے پندر بھی آیت سجدہ یعنی سورت الگ کی آخری آیت انیس تک پہنچ ہوگے تو قرآن پاک کی ترتیب میں وہاں جا کر اس عمل کا آخری سجدہ کر کے پندرہ آیتیں سجدہ کی پندرہ سجدے کر کے پھر رب پاک سے باتے کرنا خوب باتے کرنا محبت کی باتیں عدد کی باتیں اور پانا پھر وسجد وقت ترب کے سجدہ کر اور قربت پاک یہ رب پاک فرما رہی ہے یہ درویش مرضوب نہیں کہہ رہی تو بہن بھائیو قرآن پاک کی آیات سجدہ کی ترتیب پچ یوں ہے سورہ اعراف آیت دو سو چھے سورہ رات آیت پندرہ سورہ نہل آیت پچاس سورہ اسرہ آیت ایک سو سورہ مریم آیت اٹھانوے سورہ الحج آیت اٹھاراں سورہ الحج آیت ستتر سورہ الفرکان آیت ساٹھ سورہ نمال آیت چھبیس سورہ سجدہ آیت پندرہ سورہ سواد آیت چوبیس سورہ فسیلت آیت اٹھتیس سورہ نجم آیت باسٹھ سورہ انشکات آیت اکیس سورہ الگ آیت انیس تو یہ کل پندرہ آیات ہیں اور یہ پندرہ آیات اور ان پہ جب تو ہر آیت پہ سجدہ کرے گا اللہ کی حکم سے تو اللہ کا قرب پائے گا تو بہن بھائیوں رب پاک نے قربت کا بتا دیا کہ سجدہ کرتا جا درجہ بردرجہ ایک ایک قدم میری طرف قریب آتا جا یاد رکھنا بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں سجدہ محبت ہے عقیدت ہے غلامی ہے سر چھکانا ہے دل کے چھکاؤں کے ساتھ اس رب پاک سے بڑھ کر کوئی قرب کا حق دار نہیں دنیا کی محبتیں تجھ سے بدلے مانگتی ہیں تجھ سے طلب کرتی ہیں تو ایک ہاتھ دیتا ہے تو ایک ہاتھ لیتا ہے مگر یہ محبت یہ قرب رب کا اس میں تجھے حاصل ہی حاصل ہے یہ قرآن کے سجدے محبت کے مقامات ہیں یہ روحانی واقعات تو آج یہ سجدے ادا کر اور دیکھ دیکھ تیرا مقدر کدر جاتا ہے اس کو قائم کر اس محبت کو قائم کر سجدہ کرتا جانا اللہ کے قریب ہوتے جانا اللہ تجھے رنگ لگائے گا اور ایک بات مجھ سے عمل کے بارے میں لوگ کومنٹ میں پوچھتے ہیں کس کی اجازت ہے کیا او سنو بہین بھائیو میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی میری کیا اوقات جبکہ رب العالمین جس کا یہ کلام ہے وہ فرماتا ہے کہ قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو اس سے سبق لے رہنمائی لے اجازت عام ہے اس رب کی طرف سے جو چاہے عمل کریں اس رب پاک کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تو جو بھی اسے پڑھنا چاہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کی اجازت ہے تو میں مستفید ہوئی مجھے فضل ملا رب کا تو تم بھی فضل اٹھاؤ فضل پاؤ رب کا یہ قرآن ہی راستہ ہے یہ قرآن ہی راستہ ہے یہ ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے کوئی کمال نہیں کسی اور میں یہ قرآن ہی کمال پیدا کرتا ہے تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بین بھائیو فی امان اللہ